موسیقی پہلا پلانٹ ہے جربیرہ سب سے سندر فول دینے والا پودھا ہے یہ یہ پودھا ویسے تو پوری سال بھی بچ جاتا ہے لیکن سردیوں میں بہت اچھے فول دیتا ہے اس کا فول ایک بار کھل جاتا ہے تو دس بندرے دن آرام سے چلتا ہے اس میں بہت سارے رنگ آتے ہیں تو آپ جربیرہ کا پلانٹ اس ٹائم پر لگا سکتے ہیں اور بہت اچھے فول بات سکتے ہیں اس میں ہمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جب بھی ہم اس پلانٹ کو لگاتے ہیں ہمیں ریگولر اس پر فنجسائٹ سے سپرے کرنا جروری ہے تاکہ اس پر اچھے فول آتے رہیں ورنہ اس میں فنگس کی پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو کم سن لائٹ چاہیے اس کو چار گھنٹے سن لائٹ اس کے لئے کافی ہے چار ساڑھے چار گھنٹے تو بہت ہی اچھے اس پر فول کھلتے رہیں گے بہت ہی سندر پلانٹ یہ مجھے لگتا ہے میرے پاس کئی رنگوں کے ہیں تو آپ اس پلانٹ کو جرور لگائیے دوسرا پودھا ہے گلداؤدی گلداؤدی کا پودھا بھی ویسے پوری سال بچا رہتا ہے لیکن اس کا جو فول دینے کا ٹائم ہے وہ تھنڈ میں ہی ہے بہت ہی زیادہ ماترہ میں ہم اس پودھے سے فول پا سکتے ہیں ونٹرز کے ٹائم میں اس کو سن لائٹ اچھی چاہیے پورے دن کی اچھی سن لائٹ ملے گی تھنڈ میں تو یہ بہت اچھے فول دے گا اور ریگولر اس کی پنچنگ کرتے رہیں یہ پودھا بہت سارے رنگوں میں آتا ہے اس کی ویرائیٹی بھی کافی الگ الگ آتی ہیں اگلا پودھا ہے گیندہ گیندے کا پودھا آپ ابھی لگا سکتے ہیں اور بہت اچھے سے فول پا سکتے ہیں گیندے کے پودھے کو پورے دن کی اچھی سن لائٹ چاہیے اگر آپ اس پر فول پانا چاہتے ہیں اچھے تو ورنہ اس کی پتیاں سوکنے لگتی ہیں ہمارا پودھا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اچھی سن لائٹ میں اس پلانٹ کو رکھئے بہت اچھے اس پر فول آئیں گے آپ کوئی بھی ویرائیٹیز کی لے سکتے ہیں اس کی بہت سارے الگ الگ ویرائیٹی آتی ہیں سب ہی بہت سندر لگتی ہیں فولوں میں بھی بہت اچھی خوش اگلا پودھا ہے سب ہی کا فیوریٹ گلاب گلاب کا یہ بہت بڑھا ٹائم ہے فول دینے کا تو اس ٹائم پہ آپ گلاب کا پودھا خرید سکتے ہیں کسی بھی کلر کا آپ لگائیے اس ٹائم پر سردیوں میں بہت اچھے فول ہم اس سے پاسکتے ہیں ویسے گلاب کا پودھا ہمیشہ بچا رہتا ہے سالوں سال یہ پلانٹ ہمارے پاس رہتا ہے اگر ہم اس کو لے لیتے ہیں تو اور اس پر فول بھی آتے رہتے ہیں گرمیوں میں تھوڑا کم فول آتے ہیں لیکن سردیوں میں اس پر ہم بہت اچھے فول پاسکتے ہیں تو گلاب کا پودھا اس ٹائم پہ آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی کٹنگ بھی اس ٹائم پہ بہت آسانی سے جلدی چل جاتی ہیں اگلا پودھا ہے جرینیم جرینیم کے بہت سارے کلرز آتے ہیں اور اس ٹائم پر یہ بہت اچھے فول دیتا ہے آپ اس کو باسکیٹ میں بھی لگا سکتے ہیں یا پھر گملے میں بھی لگا سکتے ہیں باسکیٹ میں بھی پلانٹ بہت اچھے سے جلتا ہے اور کافی سندر لگتا ہے تو جرینیم کا پودھا آپ جرور لگائیے اپنے گارڈن میں اور اس کے الگ الگ رنگ بھی اگلا پودھا ہے جینیا جینیا کے بھی بہت سارے رنگ آتے ہیں الگ الگ رنگوں میں الگ الگ ویرائیٹیز میں مل جائے گا بہت ساری ویرائیٹیز کے ایسی ہوتے ہیں جس میں بہت سارے پیٹلز ہوتے ہیں اور بہت سندر بڑا بھرا سا فول اس کا لگتا ہے اور کچھ یہ سمپل والی ہوتے ہیں جس میں تھوڑی سی کم یہ پنکھڑیا ہوتی ہیں تو کئی طرح کی ویرائیٹیز کے آتے ہیں اور یہ پلانٹ بہت زیادہ ماترہ میں فول دیتا ہے اگلا پودھا ہے سردیوں کا سب سے سندر پودھا پیٹونیا پیٹونیا کے تو اتنے سارے رنگ آتے ہیں اور یہ سب سے سندر ہینگنگ باسکیٹ پلانٹ ہے آپ اس کو باسکیٹ میں لگائیں تو بہت سارے فولوں سے بھری ہوئی باسکیٹ بلکل اتنی سندر لگے گی تو اس کے اتنے سندر سندر رنگ آتے ہیں کہ من کرتا ہے کہ بس فولوں کو دیکھتے ہی رہو تو یہ پلانٹ بہت ہی سندر ونٹر فلاورنگ پلانٹ ہے اس پودھے کے بہت سارے رنگ آپ لے سکتے ہیں یہ پودھا تو آپ سب نے لگایا ہی ہوگا اگر ابھی تک نہیں لگایا ہے تو اس کو جرور لیجے نرسری سے آپ کو مل جائے گا اس ٹائم پہ اور اپنے گارٹن میں جرور لگائیں اس کے پودھے کافی سستے آتے ہیں اگلا پودھا ہے ڈائن تھس ڈائن تھس کو بھی آپ اس ٹائم پہ لگا سکتے ہیں آپ کو ہر جگہ نرسری میں مل جائے گا اس کے بھی بہت سارے رنگ آتے ہیں اور آپ اس کو ہینگنگ باسکیٹ میں بہت آرام سے لگا سکتے ہیں یا پھر گملے میں بھی کسی بھی پودھے کے ساتھ آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگلا پودھا ہے ٹورینیا یہ پودھا بھی بہت سندہ فول دیتا ہے اور کٹنگ سے اتنا آرام سے گروہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک پودھے سے ہی اس کے پچاس پودھے بنا لیں گے بہت سندہ فول والا پلانٹ ہے اس کے بہت سارے رنگ آتے ہیں تین چار رنگوں میں تو میں نے دیکھا ہے اور یہ پلانٹ لگ بک پوری سال چلتا ہے میرے پاس یہ پلانٹ برسات سے ہے تو برسات سے ہی اس پر لگاتار فول آ رہے ہیں کچھ میں ابھی لے کر آئی تھی یہ بلو والا اور ایک بھائٹ والا جو پینک والا پلانٹ ہے وہ میرا پہلا ہے یہ پودھا اگر آپ کو کہیں بھی ملے تو اس کو ترنت لے لیجے بہت سندہ آرام سے چلنے والا پلانٹ ہے یہ اگلا پودھا ہے پینٹاس پینٹاس کے پلانٹ آپ ابھی نرزری سے لے سکتے ہیں اور بہت ہی آرام سے یہ پودھا چلتا رہتا ہے اس کے بھی بہت سارے رنگ آتے ہیں تو الگ الگ رنگوں میں آپ کو یہ مل جائے گا اور اس کے فول چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ایک ساتھ ایک بال کی طرح کھلتے ہیں تو بہت ہی سندہ لگتا ہے اگلا پودھا ہے امپیسن کا اس پودھے کی بھی بہت سارے رنگ آتے ہیں اور سردیوں میں بہت اچھے فول دیتا ہے تو اس پودھے کو بھی آپ اپنے گارڈن میں ابھی لگا سکتے ہیں نرزری پر آرام سے یہ مل جائے گا اگلا پودھا ہے وربینہ کا وربینہ کے پودھے میں نے بیج سے ہی گروہ کیے تھے تو ابھی یہ اتنے بڑے ہو گئے ان پر کلیاں بھی چھوٹی چھوٹی آ رہی ہیں تو اس کے فول بہت ہی سندر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور ایک ساتھ کھلتے ہیں تو کافی سندر لگتے ہیں بلکل بال جیسے تو الگ الگ رنگوں میں یہ آتا ہے آپ نرزری سے اس کو اس ٹائم لے سکتے ہیں ابھی بیج سے گروہ کرنے کا تو ٹائم نہیں ہے آرام سے آپ کوئی نرزری پر مل جائے گا اگلا پودھا ہے نیسٹوریم کا یہ پودھا بھی میں نے بیج سے ہی گروہ کیا تھا ابھی اس پر فول نہیں آئے ہیں اس کی پتیاں بھی بہت زیادہ سندر ہوتی ہیں دیکھئے بلکل گول گول کتنی سندر لگتی ہیں اگر فول نہ بھی کھلیں تو بھی اتنا سندر لگتا ہے پودھا تو ابھی لگ بھگ دو ڈھائی مہینے لگ جاتے ہیں فول کھلنے میں جو ہم بیج سے گروہ کرتے ہیں تو اس پر فول جرور جلدی آئیں گے اس کے فول دو رنگوں میں زیادہ ملتے ہیں اورنج کلر اور یلو کلر بہت ہی سندر اس کے فول ہوتے ہیں تو یہ پلانٹ بھی آپ نرزری سے لے سکتے ہیں ابھی اگلا پودھا ہے کیلنڈورا کا یہ پودھے بھی میں نے بیچ سے ہی گروہ کیے تھے ابھی دیکھیں ان پر کلیاں بھی آنے لگ گئی ہیں جلدی فول کھلے گا تو بہت ہی سندر یہ فول والا پلانٹ ہے اس کی بہت زیادہ کیرنی کرنی پڑتی ہے اور آرام سے بہت اچھے فول دیتا ہے یلو اور اورنج اس کے فول زیادہ ہوتے ہیں تو بہت ہی پیارا اس کا فول لگتا ہے آپ یہ پلانٹ ابھی نرزری سے لے سکتے ہیں اس کی بھی الگ الگ ویرائیٹیز آتی ہیں تو آپ آرام سے اس کو لگا سکتے ہیں ابھی تو دوستو پرمانٹ پلانٹ تو ہمارے گارڈن میں پوری سال فول دیتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ سیزنل پودھے ہیں جو ابھی چار پانچ مہینے ہی اچھے سے فول دیں گے یہ پندرہ پودھے آپ ابھی لگا سکتے ہیں آپ کو ہر جگہ نرزری پر مل جائیں گے اور بہت ہی آرام سے پودھے چلتے رہتے ہیں تو دوستو آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریے اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجے ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی تینکیو بائی مچ